فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تو ہم اپنی یونیورسٹی کو بھی خراب کر دیں آپ لوگوں نے ان مولویوں کو دیکھا نہیں ہے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں آج کل ہر آدمی مولوی کا لیبل لگا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ مدارس میں آکے دیکھو آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ہم نے دونوں محولوں کو ہم نے یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے کالیج کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کو بھی دیکھا ہے تو یہ نیرہ دعویٰ نہیں ہے یہ یونیورسٹیوں ذرا مدرسوں کے حوالے کرو پھر دیکھو کیسے ترقی کریں گی علماء نے دینی تعلیم دینی مدرسوں میں سکھائی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت حفظ کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس سال سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد پاکستان سے نکلی ہے قرآن حفظ کرنا الحم سے لے کے ونناس تک آسان کام نہیں ہے مدارس اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں بچے کو دو تین سال میں اتنے حافظ مجھے صحیح تعداد میرے خواہل ہے پچھتر ہزار حفاظ یہ پوری دنیا میں پوری دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان میں مدارس کا پاکستان میں دو ہی ادارے ہیں جو صحیح چل رہے ہیں میری رائے کے مطابق ایک فوج کا ادارہ اور ایک دینی مدارس باقی حالات دیکھ لو آپ جا کے اداروں کے سب کو پتہ ہی ہے کیا حالات پی آئی اے کا ٹکٹ کر رہا ہوں ملتا ہی نہیں ہے مجھے جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنا تھا پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں مل رہا ایک صاحب پی آئی اے میں آ رہے میں نے کہا تم نے کب کہہ رہے ہیں میں تو کل کر آیا میں نے کہا ہم تو ایک ہفتے سے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ٹکٹیں ہوتی ہیں دیتے نہیں ہیں ٹکٹیں ہوتی ہیں ریلوے میں ایک کھڑکی ٹوڑیا ہے نا اب یہ صاحب تھے لاہور میں بتا رہے ہیں ریلوے میں کھڑکی ٹوڑیا ہے تو ایک لاکھ روپے میں بنتی ہے ہمارے گھر کی کھڑکی پہ ہزار روپے کا خرچہ آ جائے گا ریلوے میں ان کا بس نہیں چل رہا ورنہ ریلوے میں جو ٹائر ہے نا اس کے پنچر کا بھی اللہانس جاری کر دیں گے حقیقت ہے کہ ٹرین کا ٹائر جب پنچر ہوگا تو اس مد میں اتنے پیسے ملیں گے بس نہیں چل رہا تو یہ مولوی ہیں جو یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کے آپ نے دیکھا ہوگا دو نمبر لوگوں کو آپ آؤ بیٹھو مدرسوں میں ہمارے درس میں میں دعوت دیتا ہوں کھلے آم کہ آؤ بیٹھو ہمارے درس میں بیٹھو دوسرے علماء کے درس میں بیٹھو بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس نے پورا نساب چینج کر دی ہے زبان چینج کر دی پہلے زمانے میں دینی مدرسہ اور یونیورسٹی یہ الگ الگ چیزیں بولو بھائی نہیں تھی ایک ہی یونیورسٹی ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی تھی سائنسی علوم بھی تھے فیزیس کیمیسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی چار سو سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے ہمارے مدارس تھے وہ شام میں الزیتونہ تھی مصر میں جامعظر تھی بغداد میں الگ یونیورسٹیاں تھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے چار سو سال پرانی بات ہے محمد ابن موسی الخوارزم جس کی چار سو سال کتابیں پڑھائی گئی ہیں انگریزوں کے ہاں وہ بھی ازبوکستان کا تھا سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیالے یہ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں ختم ہوئیں تو وہ تمام علوم کا انگلیش میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہم سے ہماری زبان چھین لی سب سے پہلے اس نے سرکاری زبان انگلیش تو اب نانوے اشاریہ نو فیصد مسلمانوں کو انگلیش نہیں آتی تھا وہ دنیاوی تعلیم میں زیرو ہو گئے امام غزالی اور البیرونی یہ ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ہیں البیرونی سائنسدان بن کے نکلا امام غزالی عالم بن کے نکلا اس وقت مجبوراً علماء نے کہا کہ بھئی دنیاوی علوم تو کسی طرح محفوظ رہ جائیں گے لیکن یہ دینی علوم بالکل ختم ہو جائیں گے تو ان دینی علوم کی حفاظت کے لیے علماء نے مکمل فوکس کس کو کیا دینی علوم کو اس لیے مجبوراً یہ جو سائنسی علوم تھے ان سے رشتہ کیا ہو گیا منقطع ہو گیا اور ایک الگ الگ ٹریک پہ امت چلنے لگی تو علماء نے اپنے ہاتھ میں دینی علوم لیے الحمدللہ آج پوری دنیا میں پاکستانی علماء کی قدر ہے اندیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کی قدر ہے الحمدللہ اور ہمارے لبرل تبطے نے یونیورسٹی اور کالیجز کو سنبھالا پوری دنیا میں کہیں بھی قدر بولو بھائی پتہ ہی نہیں چلتا یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ ہیں یہ اپنی محنت سے اخپل طریقے سے پیدا ہوئے ہیں اخپل محنت سے ہماری یونیورسٹیوں کا ایسا محول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت اچھے لوگ نکلیں بہت معذرت کے ساتھ اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت پہ محول ایسا نہیں ہے اور مدرسے میں اگر کوئی خراب نکل رہا ہے تو اپنی نالائٹی پہ مدرسے کا محول خراب نہیں ہے اگر مدرسے سے کوئی نالائق بن کے نکل رہا ہے نا تو مدرسے نے نہیں سکھایا وہ خود نالائق ہے اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت ہے اس کی پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو چرس ہیروین چل رہی ہے یہ اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ان محلویوں کے حوالے کریں تاکہ ہم برباد ہوئے ہیں ہو گئے برباد بھائی لڑکیاں چرس پی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ماں باپ نے ان کو چرسی بنانے کے لیے بھیجا تھا یونیورسٹی میں نہیں آرہی سمجھوے جا کے دیکھ لو یقین نہیں آرہا نا سب نہیں پی رہی کوئی پنجاب یونیورسٹی پڑھتی ہے تو آپ کہیں اچھا مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا تھا یہ چرسی ہیں سارے چرسی نہیں ہیں بیان کو غلط رخ بھی لوگ دے دیتے ہیں بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ بڑے غیرت والے لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں وہ ان کے اببہ امہ کی اپنی محنت ہے یونیورسٹی میں جو محول ہے وہ مذہب نہیں ہے تو ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو بھائی چرس اور جو دوستیاں بوائی فرینڈ کلچر اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ تو اس کا تفسرہ تو مناسب ہے ہی نہیں آج ساہ سا غیرت ختم دین ویسے نہیں آرہا وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب کسی خانقہ میں آئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی کسی نے کہا یار پہلے تو اتنی اچھی صحت نہیں تھی اب کیوں کہا یار میں نے اس بزرگ سے اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا کہ میرے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے اور دین کی فکر پیدا ہو جائے تو دو فکروں سے ہی انسان گھلتا ہے یا تو آخرت کی فکر سے کمزور ہوتا ہے یا بال بچوں کی بی بی بچوں کی کاروبار کی فکر انسان کو گھلا دیتی ہے تو کہہ رہے ہیں میری نالائقی کہ میں جب یہاں آیا تو دنیا کی فکر تو نکل گئی آخرت کی پیدا ہوئی نہیں یعنی دنیا کی فکر تو نکل گئی بی بی بچوں کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اور آخرت کی ہو جاتی وہ ہوئی نہیں تو نتیجہ فکر لیس فکر لیس ہو گئے اب موٹا ہو رہا ہوں تو ہمارے بہت سے دیندار کی صحت اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہ دین پہ آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں دنیا کی فکر تو چھوڑ دو غلط ہے دین میں یہ تھوڑی ہے دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہوں اور آخرت کی ایسے ہے ہوتی نہیں پیدا نتیجہ تن صحت اچھی ہونا فکر لیس ہر قسم کی فکروں سے کیا ہو گئے آزا تو ایسے بھی لوگ ہیں مارکیٹ میں تو یونیورسیوں کا حال جا کے دیکھو سب نہیں بڑے اچھے اچھے خاندانی پروفیسر بھی ہیں میں ملا ہوں یونیورسٹیوں میں ابھی ہم گئے تھے وہاں جو سندھ کی مشہور یونیورسٹی وہاں میرا بیان بھی تھا جام شورو یونیورسٹی اور ایک اور اسرہ یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر سے ملے بڑے خاندانی آدمی میں تو بڑا خوش ہوا میں نے کہا ایسے دو چار اور پیدا ہو جائیں ملک میں انقلاب آ جائے تو اچھے لوگ ار جگہ ہیں لیکن حالات جو عمومی حالات چل رہے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں